یہ ہے نہر سویس پر باقیہ مصر کا شہر اسمائی دیا یہ وہ مقام ہے جہاں اخوان المسلمون کے نام سے ایک تنظیم پہلی بار 1928 میں قائم ہوئی اسے حسن البنا نامی ایک ٹیچر نے بیسویں صدی کے عوائل میں عرب ممالک میں موجود غربت کے خاتمے کی خاطر بنایا انہوں نے سیکولرزم جیسی مغربی اقدار کی مضمت کی اور اسلامی اصولوں کی طرف واپسی کی تبلیغ کی اخوان ایک ایسی حکومت قائم کرنے کی وقالت کرتا ہے جو اسلامی لاؤز کو نافذ کرے انہوں نے 1940 کے عشرے میں اسکولز، ہاسپٹلز، کاروار اور مساجد کا ایک نیٹورک قائم کیا جس کا مقصد لوگوں کے حالات زندگی کو بہتر بنانا تھا جو برطانوی استعمار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین سے سو میل دور یہ مصری تنظیم آخرکار ہماس کے نام سے ایک تنظیم میں کیسے تبدیل ہو گئی اور آخرکار ہماس غزہ کی پٹی پر حکومت کرنے کے لیے کیسے آگے آئی 1940 کی دہائی کے دوران اخوان المسلمون مصر کے جزیرہ نمہ سنائی جو غزہ اور اسرائیل کے بورڈر کے ساتھ متصل ہے اس میں ایکسپینڈ ہوئی اخوان نے اقوامی متحدہ کی پیش کردہ فلسطین کی تقسیم کی مخالفت کی چنانچہ 1948 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی 1950 کی دہائی میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد اخوان المسلمون نے مختلف ذرائع اور طریقوں سے اسرائیل کے خلاف مزاہمت جاری رکھی جن میں مزدور ہرطالیں احتجاج اور سفارتی لابنگ کی کوششیں شامل تھیں 1959 اور 1967 کے درمیان مصر نے غزہ کا کنٹرول حاصل کیا جس کی وجہ سے مصر میں مقیم اخوان المسلمون کے لیے یہاں جڑے قائم کرنا اور لوگوں سے دیر پا تعلقات قائم کرنا آسان ہو گیا 1967 میں اسرائیلی اور مصری فوج نے ایک اور جنگ لڑی جس کے نتیجے میں اسرائیل نے فلسطین کے غزہ اور ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا اس سے اسرائیل اور غزہ میں رہنے والے لوگوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی پھر 1976 میں شیخ احمد یاسین نامی ایک فلسطینی عالم اور امام نے ایک اسلامی چیریٹی ارگنائزیشن قائم کی جسے مجمول اسلامیہ کہا جاتا ہے اس مجمول اسلامیہ کو اخوان المسلمون کی شاخ آف شوٹ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اس گروپ کو حماس کا بانی گروپ بھی قرار دیا جاتا ہے لیکن شیخ احمد یاسین کہاں سے آئے احمد یاسین عرب اسرائیل جنگ کے پراہ بزین خاندان سے تھے جب وہ اب تقریباً بارہ سال کے تھے تو ان کے ساتھ کھیلتے وقت ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ ویلچیر پر آ گئے جس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر کی قاہرہ یونیورسٹی میں عالی تعلیم حاصل کی یاسین کی چیارٹی آرگنائزیشن سرکاری طور پر 1978 میں اسرائیل کی حکومت کے ساتھ ایک نون پرافٹ نون گورمنٹ تنظیم کے طور پر ریجسٹر ہوئی اسرائیلی حکومت نے مجمول اسلامیہ چیارٹی کو سماج خدمات فراہم کرنے اسکولز کے قیام اور مساجد کی تعمیر کے لیے لائسنس کی منظوری دی اس تنظیم کے تحت غزہ میں ایک بڑی اسلامی یونیورسٹی بھی تعمیر کی گئی یاد رہے کہ اس دوران غزہ پر اسرائیل کی حکومت تھی اصل میں مجمول تبی مراکز کی تعمیر اور فلاہی خدمات پیش کرنے کے لیے مشہور تھی اسرائیلی حکومت نے 1970 اور 1980 کی دہائی کے عوائل میں اس تنظیم سے لا تعلقی کا اظہار کیا ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل نے غزہ پر غاسبانہ قبضہ کیا ہوا تھا ہم جانتے ہیں کہ مجمع آخر میں ہماس بن جاتی ہے لیکن اس وقت یہ صرف ایک مذہبی چیریٹی اورگنائزیشن تھی یہ ممکن ہے کہ اسرائیل سیکولر فلسطینی لیبریشن اورگنائزیشن کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے ایک موڈریٹ اور نون وائلنٹ تنظیم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہو کیونکہ پیلو اس وقت اسرائیل کے خلاف مسلح مضاہمت میں جوتی ہوئی تھی مجمع اسلامیہ کے لیڈر شیخ احمد یاسین کو نائنٹین ایٹی فور میں اسلحہ اور بارودی مواد کی سٹاک پائلنگ یعنی زخیرہ کرنے کے الزام پر گریفتار کیا گیا جنہیں نائنٹین ایٹی فائف میں جبرائیل ایگریمنٹ کے تحت رہا کیا گیا آفیشلی مجمع چیریٹی اب تک ایک فلاحی گروپ کے طور پر اپنا کام کر رہی تھی لیکن کسی کو کیا معلوم کہ یہ جلد ہی فلسطین کی غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک میں تقسیم کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی اسرائیلی قبضے پر کشیدگی بڑھنا شروع ہوئی نائنٹین ایٹی سیون میں جبالیا ریفیوجی کیمپ سے زبردست مظاہروں کی ایک لہر نے پہلے انتفادہ مطلب اپ رائزنگ کو جنم دیا نائنٹھ دیسمبر نائنٹین ایٹی سیون میں اسرائیلی فوجی ٹرک نے ایک کار کو کچلا جس کے نتیجے میں چار فلسطینی مزدور شہید ہوئے اس واقعے کو پہلے انتفادہ کے کیٹلسٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے پہلے انتفادہ کے احتجاج اور خون خرابے کو جنم دیا یہ ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ میں اسرائیلی قبضے کے خلاف ایک بھرپور بغاوت تھی جرنل آف فلسطین سٹڈیز کے لیے نائنٹین نائنٹی تھری میں لکھے گئے اس مقالے کے مطابق اخوان المسلمون کے چھے ارکان نے شیخ یاسین کے گھر پر ان سے ملاقات کی جو اس ردعمل میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن اخوان المسلمون اور مجمع چیریٹی نے حکمت عملی کے طور پر اسرائیل کے خلاف براہ راست پرتشدد مزاہمت نہ کرنے کا انتخاب کیا تاہم انہوں نے یاسین کی مجمع چیریٹی سے ایک شاخ کے طور پر اسلامی مزاہمتی تحریک کی مشترکہ بنیاد رکھی یہ اقدام ممکنہ طور پر ایک ایسا قدم تھا جو ان کی کاروائی کو دوسری تنظیموں سے الگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا تھا انہوں نے مل کر جو تنظیم بنائی اس کا نام حرکت المقاومت الاسلامیہ رکھا گیا عربی میں اس کا مخفف ایک لفظ ہے حماس جس کا مطلب ہے جوش یا شدید جوش جذبہ یا کسی مقصد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار حماس نے اپنے پہلے چارٹر میں اپنے موجود ہونے کی وجہ بیان کی اس چارٹر میں انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام اور اسرائیل کی تباہی کے لیے مسلح مزاہمت پر زور دیا حماس نے ایک ایسی فلسطینی ریاست کا تصور دیا جو اس تمام علاقے پر مشتمل ہو جو پہلے فلسطین کے لیے بریٹش منڈیٹ کا حصہ تھا مطلب دریائے اردن سے بہرہ روم تک 1989 میں اسرائیلی حکومت نے شیخ یاسین کو ایک بار پھر گریفتار کیا اس بار ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر ان فلسطینیوں کے قتل کا حکم دیا جنہوں نے 1991 میں اسرائیلی آرمی کی مدد کی جس کے بعد انہوں نے مسلح ملیشیا یونٹس کو منظم کیا جسے القسام بریگیڈز کہا جاتا ہے حماس 1993 کے آسلو ایکارڈز کی مزمبت کرتی ہے فلسطین لیبریشن ارگنائزیشن اور اسرائیل کے درمیان اس آسلو معاہدے نے فلسطینی آتھارٹی کو تشکیل دیا جس کا مقصد ایک عبوری خودمختار ادارہ ہونا تھا جس کی بنیادی ذمہ داری مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں میں سیویل گورننس کو سنبھالنے کی تھی توقع یہ تھی کہ فلسطینی آتھارٹی کو بلاخر فلسطینی عوام کی طرف سے جمہوری طور پر منتخب حکومت سے تبدیل کر دیا جائے گا خیال یہ بھی تھا کہ اس سے فلسطینیوں کو اپنی حکومت کیلئے سیلف ڈیٹرمنیشن تک پہنچنے میں مدد ملے گی ان معاہدوں سے پیلو نے اسرائیل کے خلاف آرمڈ ریزسٹنس کے اپنے آفیشل موقف کو بازابتہ طور پر چھوڑ دیا تاہم یہی سے ہماس نے مشل کو اٹھایا اور آگے بڑھے ہماس کا خیال ہے کہ پیلو نے اسرائیل کے ساتھ کام کرنے پر رضا مندی سے فلسطینی عوام کے حقوق سلب کر لیے ہیں اس دوران یہیہ آئیش نامی ایک انجنئرنگ گریجویٹ ہماس میں شامل ہوا ان کا نکنیم انجنئر تھا اپنی انجنئرنگ کی مہارت ایکسپرٹیز سے انہوں نے بم تیار کیے ہماس نے پہلی بار ان بموں کا استعمال اپریل 1993 میں شروع ہونے والے کاماکازی حملے میں کیا تھا جس کے جواب میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت نے 1997 میں ہماس کو ٹرررسٹ اورگنیزیشن قرار دیا اسی سال ہماس کے بانی یاسین کو قیدیوں کے ایک اور تبادلے ایکسچینج میں رہا کیا گیا اب تک کچھ حلقوں میں ان کی مقبولیت اور اہمیت یاسر عرفات سے آگے بڑھ چکی تھی کچھ لوگوں نے انہیں دہشت کی علامت کے طور پر دیکھا اور کچھ لوگوں نے مزاہمت کی علامت کے طور پر اور تب ایران نے پہلی بار اس کا نوٹس لیا انہوں نے 1990 کے عوائل میں ہی ہماس کو فنڈز دینا اور ہتھیاروں کی فراہمی شروع کر دی تھی ایران نے تہران میں ہونے والی کانفرنسز میں ہماس کی قیادت کی مزمانی بھی کی 1990 کی دہائی کے عوائل میں ایران نے ہماس کو سلانہ 30 ملین ڈالر سمیت فوجی اور مالی مداد کا وعدہ کیا انہوں نے بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ایران اور لبنان کے اندر واقعہ انقلابی گارڈز کے بیسس پر ہماس کو جدید ترین فوجی تربیت فرام کی ہماس نے ایران میں دفتر بھی کھولا ایران پیلوں کے مزید سخت متبادل کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا تھا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماس ایک تنظیم کے طور پر سفارتی اور خارج امور میں اپنی موجودگی کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھا چکی تھی لیکن یہ مزاہمتی تنظیم ایک سیاسی تنظیم کیسے بنی جو غزہ پر باقیدہ حکومت کرنے لگی یہ بھی بڑا دلچسپ ہے درحقیقت 1995 کے عوائل میں ہماس کے کئی معروف ارکان نے 1995 کے فلسطینی انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کے لیے اپنے ارادوں کا اعلان کیا تھا لیکن ہماس کی قیادت نے ان قومی انتخابات میں حصہ لے کر سیکلر فلسطینی اتھارٹی کو قانونی حیثیت نہیں دینا چاہتی تھی ہماس نے ان ارکان پر انتخابات سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالا اور اس کے بجائے انہوں نے بلدیاتی حکومت کے لیے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا انتخاب کیا جسے آپ نشلی صدح کی کوشش کہہ سکتے ہیں 1993 سے 2000 کے درمیان زیادہ تر انٹرنیشنل ایڈ فلسطینی اتھارٹی اور پیلو کے ذریعے یہاں بھیجی جاتی تھی جسے صدر عرفات چلا رہے تھے 1994 سے لے کر اب تک صرف امریکہ نے فلسطینیوں کو 5.2 بلین ڈالر سے زیادہ کی امدادی رقم فراہم کیے لیکن فلسطینی اتھارٹی بدنواری کی وجہ سے شہرت حاصل کرنے لگی اس کے رینما یاسر عرفات مبینہ طور پر اس رقم کا ایک حصہ اپنے لیے رکھتے رہی سی بی ایس نیوز کے اس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ عرفات نے اپنی سیاسی مہم کے لیے ایک بلین ڈالر کے فنڈز کو استعمال کیا اور اس سے کہیں زیادہ رقم آگے پیچھے منتقل ہوئی جس کا کوئی حساب نہیں ہماس نے یہاں ایک اور موقع دیکھا وہ اپنے فنڈز کا 95 فیصد برائرہ است فلسطینی عوام میں تقسیم کر کے عوامی حمایت حاصل کرنے لگی اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت بھی تھی اس کے نتیجے میں انہیں لوگوں میں منصفانہ فیر شہرت حاصل ہوئی ہماس اب بھی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ پی ایل او سے آگے بڑھ سکے اس کیلئے حالات اور عوامل کو مزید سازگار بنانے کیلئے کچھ نہ کچھ ہونے کی ضرورت تھی اس دوران نائنٹی نائنٹی میں فلسطینی گروپس نے محسوس کیا کہ اسرائیل آسلو ایکارڈز کی پازداری نہیں کر رہا اس بیچینی نے سیپٹمبر ٹو تھاؤزن میں ایک اور مضاہمت کو جنم دیا جسے دوسرا انتفادہ کہا جاتا ہے دوسرا انتفادہ پہلے سے بہت بڑا تھا ہماس اور الفتح گروپس جو فلسطینی آتھارٹی کا حصہ ہے اسرائیل کے خلاف متحد ہو گئے جواب میں آئی ڈی ایف نے ٹو تھاؤزن ٹو میں آپریشن کا آغاز کیا اس فوجی آپریشن نے غزہ کے اندر سیکلر فلسطینی آتھارٹی کو ختم کر دیا اس سے طاقت کا ایک خلاصہ پیدا ہوا اور فلسطینی شہریوں میں بڑھتے ہوئے اسرائیلی مظالم اور نقصان نے ہماس کو با اختیار بنا دیا ہماس نے غزہ میں سپلائی پہنچانے اور اسرائیلی فضائی حملوں سے بچنے کے لیے سرنگوں کا نیٹورک کھودا ہماس کو آئی ڈی ایف کی حکمت عملیوں کا علم تھا جو درمیانی درجے کی لیڈرشپ کو تلاش کر کر کے انہیں ختم کرنے میں بہت زیادہ مصروف تھی اس لیے انہوں نے متعدد سیلز کو ایک ہی حدف کے طور پر پیش کرنے کی حکمت عملی بنائی تاکہ اسرائیل کو بے وقوف بنائے جا سکے جولائی 2002 میں اسرائیل نے ایف سکسٹین فضائی حملے میں ہماس کے ایک رہنما کو شہید کر دیا پھر بائیس مارچ 2004 کو اسرائیل نے ہماس کے روحانی رہنما اور بانی احشیخ احمد یاسین کو شہید کر دیا جس کے جواب میں اسرائیل پر ہماس کے حملے اور بھی پڑ گئے اس کے بعد آئی ڈی ایف نے غزہ کے اندر چھاپے مارے آخر میں اسرائیل الفتح اور ہماس نے امن مذاکرات میں پیش رفت کی جس کے بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں اپنی تمام فوجی موجودگی وابس کرنے کا اعلان کیا اسرائیل کا انخلہ اگست 2005 تک مکمل ہو گیا تھا اس اقدام کو دوسرے انتفادہ کو ختم کرنے والے اہم عوامل میں سے ایک سمجھا جاتا ہے فلسطینی اتھارٹی کا مطلب ہمیشہ عبوری حکومت کے طور پر ہوتا تھا فلسطینی عوام کی طرف سے منتخب ہونے والے محمد عباس نے انتخاب جیت کر یاسر ارفات کی جگہ فلسطینی اتھارٹی کی صدارت حاصل کی جون دوہزار دو میں امریکی صدر جارج بوش نے وائٹ ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے فلسطینیوں سے ایک نیا لیڈر منتخب کرنے اور ایک عاملی جمہوریت بنانے کا مطالبہ کیا تھا امریکی حکومت نے الیکشن جیتنے کے لیے الفتح کو 1.9 ملین ڈالر امداد بھی دی کیونکہ امریکہ اور مغربی دنیا کو یقین تھا کہ نتائج حماس کے حق میں نہیں جائیں گے مگر دنیا حیران ہونے والی تھی حماس کے رہنماوں نے مسلح مزاہمت اور سماجی خدمات کے ذریعے حاصل کی گئی عوامی حمایت کو سیاسی قوت میں بدلنے کا موقع دیکھا اس وقت حماس سیاسی میدان میں داخل ہونے کے لیے تیار تھی 2006 تک یاسر افاد کی موت کے بعد الفتح کی طاقت ختم ہو رہی تھی ایک تو دوسرے انتفادہ میں انہیں نقصانات اٹھانا پڑے تھے اور دوسرا ان پر بڑے پیمانے پر بدلوانی کرپشن کے الزامات لگ چکے تھے ان عوامل کی وجہ سے 2006 میں فلسطینی انتخابات نے پوری دنیا کو دھنگ کر دیا حماس نے اکثریت حاصل کی غزہ میں عام انتخابات میں زیادہ نشستوں والی جماعت حماس کے رکن اسماعیل ہانیا غزہ کے وزیراعظم بن گئے اور اس کے بعد مکمل افراتفری کا دور ہے اس انتخاب نے غزہ کی پٹیوں اور مغربی کنارے کے درمیان سیاسی اتحاد کو توڑ دیا انتخابی نتائج نے فلسطینیوں کو الفتح اور اسلامی مزاہمتی تحریک کا حماس کے درمیان تقسیم کر دیا فلسطینی انتخابی نظام بڑا کمپلیکس ہے پیچیدہ ہے لیکن بین الاقوامی مبسرین نے تزدیق کی کہ انتخابات ہونسٹ اور فیر اینڈ فری تھے اور حماس جائز طور پر جیت چکی تھی الفتح کے امیدواروں نے اپنی نشستیں کھو دی تھی کیونکہ وہ کسی ایک امیدوار پر متفق نہیں ہو سکے تھے اور اس لئے انہوں نے اپنا ووٹ لازمی طور پر تقسیم کر دیا تھا حماس کی جیت پر اسرائیل اور مصر نے غزہ کے شہریوں کو ہزاروں بر پرمٹ منسوخ کر دیے اور ناکہ بندی کر دی کیونکہ ان کے نقطہ نظر سے اب ان کی سرحت پر ایک متشدد انتہا پسند تنظیم موجود تھی مصر اور اسرائیل کی نظر میں اب اسرائیل کی تو سمجھ میں آتی ہے مصر کا کیا کہیں غزہ میں بیروزگاری 2004 میں 26 فیصد سے بڑھ کر 50% ہو گئی تھی حماس کی سویل انتظامیہ نے غزہ کی پٹی میں امن بحال کرنے کے لیے پولیس فورس کا بڑا کرپٹ حصہ برطرف کر دیا اور مقامی گروہوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا امریکی حکومت نے اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے فلسطین کی ایکسپورٹس اور امپورٹس سے ٹیکس محصولات کو کم کرنے کے اسرائیلی گورنمنٹ کے فیصلے کی منظوری تھی جسے اسرائیل نے فلسطین کی جانب سے جمع کیا تھا اس کا مقصد حماس اور غزہ کو دیوالیا کرنا تھا تاہم دسمبر 2006 میں حماس کے وزیر آزم نے ایران کا دورہ کیا یعنی اسماعیل حانیہ نے ایران کا دورہ کیا جہاں 250 ملین ڈالر کی امداد اور اضافی فوجی تربیت کا وعدہ کیا گیا اس معاہدے نے حماس کو مالی تباہی سے بچایا اور انہیں اپنی سیکیورٹی فورسز کو ادائیگی جاری رکھنے میں بے پناہ مدد ملی دوسری طرف فلسطین کے خلاف مالی پابندیوں نے سیکلر تنظیم الفتح کی اپنی سیکیورٹی فورسز کو ادائیگی کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جس سے وہ مزید کمزور ہو گئے کیونکہ نومبر 2006 تک حماس اور الفتح غزہ پر کنٹرول کیلئے ایک مکمل سیول وار میں مصروف تھے امریکہ میں بوش انتظامیہ نے 86.4 ملین ڈالر کی لیتھل ایٹ کی منظوری دینے کی کوشش کی خاص طور پر الفتح کی سیکیورٹی فورسز کو حماس کے خلاف لڑنے اور جیتنے کیلئے لیکن کانگریس نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا 2007 تک حماس نے سیول وار بھی جیت لی اور غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا یوں یہ امریکی منصوبہ بھی ناکام ہو گیا تھا اسرائیل اور حماس کے درمیان سخت کشیدگی کی ویعہ سے اسرائیل نے اپنی ناکبندی پہلے سے زیادہ سخت کی اور حماس نے راکٹ حملوں میں اضافہ کیا 2017 تک جب حماس نے اپنے سرکاری چارٹر کو اصل سے تبدیل کیا جس میں اسرائیل کی تباہی کا مطالبہ کیا گیا تھا نئے چارٹر کو عام طور پر تنظیم کے پچھلے چارٹر سے زیادہ اعتدال پسند سمجھ جاتا ہے اس چارٹر میں 1967 کی سرحدوں کے اندر فلسطینی ریاست کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی گئی جسے حماس کے نقطہ نظر سے ایک ریایت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اس کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوا اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا ایک اہم نقطہ ورک ویزا تھا جس سے غزہ کے لوگوں کو اسرائیل کے اندر روزگار کمانے کا موقع ملا 2019 سے اسرائیل نے غزہ کے رہائش وں کے کام کرنے کے ویزوں کی اجازت دینا شروع کی تاہم ہر کسی نے اس حکمت عملی سے اتفاق نہیں کیا یہاں انتہائی دلچسپ حماس کو خفیہ طور پر آگے بڑھایا حماس اسرائیل کے اشاروں پر کام کرتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب آپ اصل مضمون خبر پڑھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو مسننفین صحافی یا ویڈیو کریٹرز خود اپنا دعوی ثابت نہیں کر پاتے ان کی دلیل یہ ہے کہ نیتن حماس کو پیسے دیتا ہے دراصل حماس ایک الگ تنظیم ہے اور حماس کا اپنا سیٹ اپ ہے حماس کے جتنے بھی بین الاقوامی صدا پر تعلقات ہیں وہ اس کے اپنے بلبوتے پر ہیں حماس کو چلانے کے لیے اسرائیل یا مغربی طاقت ہیں کچھ بھی نہیں کرتی الٹا حماس کے خلاف ہیں یہ سب ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی اس طرح بیپرٹی سے عوامی احساسات مجروح ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کی اکثریت صرف سرخیوں کو ہیڈ لائنز کو پڑتی ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان 2006 سے امن کی کوشش ناکام ہو چکی اور دونوں نے کئی الگ الگ جنگیں لڑی ہیں سات اکتوبر کے بعد سے حماس اور اسرائیل دونوں میں لڑائی چاری ہے اس لڑائی میں غزہ کے معصوم شہری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ مسلم دنیا سمیت خاموش ہے حماس کا عروج ایک پیچیدہ کہانی ہے جو 1920 کے دہائی تک پھیلی ہوئی ہے دوسری طرف اسرائیل کا وجود اس خطے میں مسلم دنیا کی خطرے کی علامت ہے تاہم مسلمانوں کو اس کا احساس تک نہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کی اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بہرمتی مسلسل جاری ہے اور دنیا بھر کے مسلمان مختلف رنگ رلیوں رقص سرور اور اقتدار کی رسہ کشی میں مسروف ہیں معلوم نہیں مسلمانوں کا نوالہ حلق سے کیسے نیچہ اترتا ہے میں نے آپ کے سامنے حقائق پیش کرنے کی پوری چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی بار جب تک اللہ کے حوالے